شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان رمضان کے روزوں کی یا کوئی شخص اگر روزہ رکھتا اور پورے رمضان روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیا جزا اس کو دی جائے گی پیغمبر اسلام کا یہودی سے ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی شمار کر کے پورے رمضان روزے اگر رکھ لیتا تو خدا پر سات چیزیں خدا اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا سات چیزیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس شخص کے جسم سے یہ جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اس کے جسم سے حرام پگھل پگھل کر نکل جاتا ہے دیکھئے بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ حرام ہمارے جسموں میں مختلف انداز سے چلا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہم خود ہی کوئی حرام کام کر رہے ہوں کوئی حرام بزنس کر رہے ہوں اول تو وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ برہ راست جسم میں ہمارے حرام جا رہا ہے لیکن بہت سے لوگ جو احتیاط بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حرام ان کے جسم میں چلا جاتا ہے جو ان کے روحانیت کے پر اثر انداز ہوتا ہے تو پروردگار اپنے لیے لازم کر دیتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ مبارک ہے رمضان کے تیس روزے رکھ لے گا تو حرام اس کے جسم سے پگھل کر اور میلٹ ہو کر نکل جائے گا ایک تو چیز یہ دوسری چیز کہ وہ شخص رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا رحمت خدا سے بہت قریب ہو جائے گا خطا آدم کا کفارہ یہ چیز بن جائے گی خطا آدم کا کفارہ جو ہمارے جینز کے اندر منتقل ہوا ہے معروسی طور پر ہمارے اندر منتقل ہوا ہے خطا آدم کے اثرات ہمارے جسم سے زائل ہو جائیں گے چوتھی چیز یہ کہ سکارات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو انتہائی خطرناک مرانا جان کنی کی کیفیت سکارات حالت احتزار جو اس چیز سے واطف ہیں ان کے دل دھڑک جاتے ہیں اور گویا دم اچھل کے حلق میں آ جاتا ہے جب اس طرح کی کیفیت کے متعلق سوچتے ہیں جو سکارات موت تو سکارات موت اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی جو تیس دن کے روزے اس طرح سے رکھ لے گا یا پورے مہین قیامت کی بھوک اور پیاس سے اس کو آمان مل جائے گی قیامت کی بھوک اور پیاس یہ اتنی شدید بھوک اور پیاس ہوگی اور خود اس کی ایک الک کیفیت ہے جب ہمارے ہاتھ دروس منقض ہوئے تھے موت کے سلسلے میں تقریباً پچاس درس ہو چکے ہیں اس موضوع پر تو اس میں جب قیامت کی تفسیر آئے تھے تو قیامت کی بھوک اور پیاس اور کیا طریقے کار اختیار کریں کہ وہ بھوک اور پیاس وہاں پر نہ لگی اس میں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائی گئے تھے تو اس کے اندر سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے مکمل رکھنا ایسا نہ ہو کہ معمولی معمولی باتوں پر ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا سو بخار ہو گیا اور ہلکی بھل کسی خانسی ہو گئی تو بس اس کے اندر روزہ چھوڑتے چلے گئے بس ذرا سا اور یہاں پر تو اس قسم کے افراد بھی ڈاکٹر حضرات بھی اتنے لاپروہ دین سے لاپروہ اور لاوبالی ہیں کہ ذرا سا ان کے پاس چلے جائیں تو پہلا ان کا جو وار ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں ہی کے اوپر ہوتا اور فوراں مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو ان کی کوئی قابل قبل بات بھی نہیں کہ اگر ڈاکٹر دیندار نہیں ہے مسائل شریعہ سے زیادہ واطف نہیں ہے تو بہت زیادہ اس کی بات کے اوپر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا رمضان کے روزوں کے سلسلے ہیں تو بہرحال قیامت کی بھوک اور پیاس سے انسان محفوظ ہو جائے گا جہنم سے برات اس کے لئے لکھ دی جائے گی اب جہنم اس کے لئے نہیں ہوگی برات لکھ دی جائے گی جہنم سے اس کے علاوہ اگلی چیز جو پیغمبر نے فرمائی کہ جنت کی طیب غزاؤں کو کھانے کا استحقاق پیدا ہو جائے گا جنت کی طیب اور پاک غزائیں کھا سکے گا اگر یہ رمضان کے روزیں مکمل کر لیتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفت سمدیت ہے یہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتی بے نیاز ہونا دیکھیں پروردگار عالم ہر قسم کے جو ہوائج ہیں اس سے بے نیاز ہر قسم کی حاجات اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے تو ایک لحاظ سے اس کے اندر ایک گونا صفت سمدیت پیدا ہونے لگتی پروردگار عالم کی صفت کا ایک معمولی سا پرتا اور جھلک اس کے اندر آنے لگتی کہ سب کھانا اور پانی موجود ہے لیکن اس سے بے نیاز کہ اس کی طرح رغبت نہیں کر رہا ہے حکم خدا کی وجاوری اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو رمضان کے روزیں فرشتوں کو اگر ہم دیکھیں وہ ہر عبادت انجام دیتے ہیں نماز بھی انجام دیتے ہیں فرشتے تواف بھی کرتے ہیں فرشتے جو ہے بہت ساری رکو بھی ہیں جو رکو میں ہے وہ رکو کر رہا ہے جو سیجدے میں ہے وہ سیجدے کر رہا ہے جو اور پروردگار کی طرف سے احکامات اس کے اوپر فرض ہیں اس کی وجاوری کر رہا ہے کہا جاتا ہے کہ فقط ایک عبادت ایسی جسے فرشتے انجام نہیں دیتے اور وہ ہے روزہ فرشتے روزے کے ثواب سے ایک لحاظ سے محروم وہ اس چیز کو انجام نہیں دیتے تو ایک لحاظ سے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا پروردگار پر کہ پروردگار تو ایسے شخص کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر جا کر فساد کرے گا تو پروردگار نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو ایسے فرشتوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو اس طرح کے افراد بھی آئیں گے جو پروردگار نے جو حضرت آدم کی نسل پیدا کی ہے کہ یہ سب چیزیں نعمتیں ان کے سامنے موجود ہوں گی اور سرطہ بھی بلکل نہیں کریں گے اُکمہ پروردگار کی اور چھوڑ دیں گے اُکمہ خدا کی جو مخالفت ہے تاکہ فرشتوں کے اس بات کا احساس دلا جائے کہ ایسا نہیں کہ تم نے جو سرچا تھا کہ ساری آدم کی نسل اس طرح سے ہو جائے گی جو گشتخون کرے گی نہیں ایسے عبادت گزار افراد بھی اس کے اندر پیدا ہونے والی تو ایک تو صرف یہ ماہ مبارک ہے رمضان ہی کی بات نہیں یعنی اور روزے بھی جو انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایسی صفات کا اس میں ظہور ہونے لگتا ہے